موسیقی ویلکم بیک ناظرین ٹیکسیشن سسٹم کے حوالے سے گفتگو کر رہے ہیں توکیر صاحب یہ حراسمنٹ وغیرہ بھی کرتے ہیں یہ یہ جو بات کر رہے تھے اختیار بیگ صاحب بھی کہ جو فیزیکل کانٹیکٹ ہے اگر اس کو نکال دیا جائے تو that would be more suitable for the taxpayer میں اس کو مثال سے explain کر دیتا ہوں تاکہ سننے والوں کو آسانی ہو سمجھیں گے ہم دس دوست تھے آج سے دس سال پہلے میں تو نوکری کرتا تھا لیکن اس کے بعد پھر میں نے بزنس شروع کیا باقی لوگ سب بزنس کی وجہ سے آئے تھے وہ بڑے انرجیرک تھے باہر سے ہم ہوا ہم سب امریکہ سائے تھے ٹھیک as i said i have an mba from states i have bbs from states i was teaching here سارا کچھ تھا اب دسوں میں سے میں آئے کے لاؤں باگی سارے چلے گے وجہ سوال آپ کا کیا تھا آپ کی آئے تھے آپ کی آئے تھے آپ کی آئے تھے آپ کی آئے تھے آپ اس کو ری ڈیفائن کر لیں میرا چھوٹا سا بزنس ہے آپ پتہ نہیں کال میرے ساتھ if i say something so i want to say جو مجھے controversial کرے لیکن میں بینگ پاکستانی مجھے اس سے زیادہ اور کوئی خوشی نہیں ہوگی کہ دنیا کے بہترین ملکوں میں شامل ہو جائے لیکن اس کے لئے جیسے بیگ سارے میں نے کچھ کا صدیقی صاحب نے کہا شہزاد ہیں there are certain steps دیکھنا میں ایک خد تک کی میں چلے میں اس کو ایک اور مساہ دیتا ہوں مجھے چار سال ہو گئے ہیں اور میں نے بیس لاکھ روپیہ کیلوں کو دے دی گئے صرف یہ ثابت کرنے کے لئے کوئی میری بات سن لے اس سے زیادہ مکشری کا ہوگی چار سال بیس لاکھ تو ٹیکس پے کر دیتے آپ بیس لاکھ دینے کے بجے لے لیں کتنا ٹیکس تھا آپ کا لے لیں چار سال پہلے انتیس لاکھ تھا اب پچاس کروڑا ہوئی ہے یہ کتنے ایک بچے دیتے ہیں بچے نہیں یہ سو ہوگا میں اس کو پازیٹل بھی کہنا چاہتا ہوں جیسے آپ کا سوال تھا کہ چلے میں تو نہیں لیکن اگر آپ پہ پچاس کروڑا ہونا لگایا تو آپ کے پاس پچاس رب روپیہ کا کوئی سرم وہ ہوگا نا انویسٹل بھی ہوگی ایسٹس بھی ہوں گے نا چلے میں اس کو کانٹرورشل نہیں کرنا چاہتا میں ایک مثال آپ نے مجھ سے سوال پوچھا تھا اس کو سوال میں کہہ رہا ہوں کہ اگر ہے تو بالکل جیسے انہوں نے کہا کہ تاجر نہیں دیتے اب انہوں نے کہا کہ ساڑھے آٹھ لوگ نے ٹیکس فائل کیا اور میں انہوں میں سے ایک اور ساڑھے آٹھ لوگ میں میں اگر کل میں چلا جاؤں تو میرے جیسے پتہ بھی کتنے لوگ ہوں گے اگر ہم کسی سے بات کرتے ہیں پہلے تو کہتے ہیں کہ آپ آئے گی ہوں تھے پاکستان میں تو انہوں نے صدیہ سے تو انہوں نے دعوت دیتی سی کہ یہ احسان کی تا تو ساڑھ جا کے تو پھر میں انہوں کو آئیستہ سے بتا دوں گا یار بڑے بچے ہیں جن کو ہم نے نوکریاں دی رہی ہیں وہ اس کے ساتھ ہی نا ان کے چیزیں پھر وہ آگے گھونڈنے میں ٹائم لگیا ورنہ پھر کوئی دبائی چلا جائے ورنہ ہم پڑھاتے بھی ہیں بچوں کو وہاں بیٹھتے ہیں I'm not saying anything bad all I'm saying کہ آپ نے جو سوال کیا تھا کہ یہ ساری figures آپ ان کے ایکسائٹ رہتے ہیں جب تک کہیں جی وا 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 پہاڑوں سے سٹریم آ رہی ہے میرے جہاں پھر میں گاؤں میں کام کرتا ہے سٹریم ہوتی تھی اور وہ سوک ہی پڑے گئی ہے اس میں پانی ہی نہیں آتا پہاڑ وہی پہ ہیں کبھی کسی نے آکے نہیں پوچھا کہ یہ سٹریم کیوں سوک گئی ہے businesses like this دیکھیں رحمتنس سے بڑے کام آتے ہیں ہم نے پتہ نہیں اگر آپ عربوں میں بات کرتے ہیں جو میری پوری فیملی کا حجم اگر آپ دیکھیں تو میری جیسے کتنے جو عربوں بھیج چکے ہیں آپ کو لیکن پھر ایٹ ڈینڈ اگر میں آپ کے پاس جاؤں کہوں کہ جی میرے ساتھ یہ آتی ہے تو آپ آگے سے مجھے بڑے پیار سے کہہ دیں کہ بھائی کرا دماغ رہا آپ تھا اچھا بھائی تو امریکہ میں کام کر رہا تھا کیوں واپس ہے تینوں کے سے کتے نہیں کٹے ہی ایسی this is I'm like he's seeing this right thing کہ میں نے اپنا بلڈ پریشی بھی بڑھا لیا راتوں میں نید ہی میں نے گوالی ہر وقت میں سوچتا ہوں یار میں اچھی بھائی لانگ ڈرائی پہ جاتا تھا مووی دیکھتا تھا کھانے کھاتا تھا کام کرتا تھا ان والی بات ہے میڈیکل فری ہے تعلیم لیکن I have spent that much money just to make my point and I'm still looking for that form so the bottom line is harass I don't know harassment or not harassment یعنی سے انہوں نے بیگ صاحب نے کہا and he was so right کہ دیکھیں اس کو سسٹم کو کر دیں کہ جہاں پہ لوگ جو ہے نا جیسے انہوں نے بھی فسیکل ان کا کانٹیٹ وہ خود آکے وہ آپ کو کہیں گی جیہاں میری جسٹر کریں مجھے پتا کہ یہ کہنا آسان ہے لیکن اس کو لیکن باہر اگر ہو سکتا ہے تو why not in پاکستان لیکن آپ مطلب جتنے بھی کوئی tax agent بھی آپ لوگوں کو بنائے ہو تھا نا انہوں نے یہ جو directorate of general intelligence withholding 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 اچھا withholding ڈیسٹ میں تو یہ مطلب وہ کہتے ہیں جی کہ وہ collect نہیں کرتے یا pay نہیں کرتے یا کیا مجھے انہوں نے بلایا تھا جی تو میں نے ان سے کہا تھا کہ ایسا کریں مجھے ایک بندہ دے دیں جو وہاں پہ بیار جائے اور روزانہ رات کو آپ کے حصے کا ٹیکس کٹھا کر کے لی جائے کریں تو ہنس دیئے مجھ پہ میں نے کہا I'll pay for the person بجائے جی کہ مجھے ہار مینے کے انٹ پہ یعنی بزنسمن کو خود ایسے ایجنٹ انہوں نے وہ ڈیکلیئر کیا تھا کیا کیا وہ ایسا ہے کہ دیکھیں اب ہر آدمی جو ہے وہ بزنسمن جو ہے نا وہ ہولڈنگ ایجنٹ بھی ہے دیکھیں بہی سب بات یہ نہیں ہے میں جیسے ادارے کو ڈیپریزنٹ کر رہا ہوں اس میں کوئی بندہ بھی بغیر انکرم ٹیس کی فائل انکرم ٹیس کے بغیر نہیں ہے کہ گورنمنٹ کیا کر رہی ہے اور بزنسمن کیا کر رہے بات ایک نظام کی ہو رہی ہے ہم بالکل اس حق میں کہ جس کا جتنا ٹیکس بنتا ہے وہ ٹیکس پے کرے اور دوسری بات سب سے ایپورٹن چیز سے یہ ہے کہ جو لوگ ڈاکومینت ایکونیمی میں ہیں جو کے بینکنگ ٹرانزیکشن کے درو بزنس کر رہے ہیں وہ اس وقت سب سے دا پرابلم میں اب آپ دیکھیں سرویس سیس کے اوپر سولہ پرسنٹ جی ایس تی دس پرسنٹ بدھولڈنگ ہے جو کے انکم ٹیکس ہے جو فائنل نہیں ہے ٹھیک ہے سم cases 17 پرسنٹ پھر اس کے پاس آپ کا بدھولڈنگ ایک الیدہ ہے جو ساڑھے چار پرسنٹ آپ اس پہ ہے اب ہم یہ کہتے ہیں کہ آپ جو بھی ٹیکس لگائیں آپ جب اس کا آڈٹ کرتے ہیں یا آدمی جب ریٹرن دیتا ہے تو کم از کم اتنی ایس 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 کم اتنی تو اس آدمی کو موقع دیں کہ اگر اس کی انکم جو ہے دس ہز ہز یا اگر انکم ایک لاکھ ہے تو کم از کم اس کو اس کی انکم کے مطابع اس کا ٹیکس ہے یہ نہیں کہ کہ ایس ایس دیتا ہے اور وہ کہتے کہ میری انکم تو ایک لاکھ روپے ہے تو آپ اس کو اصیز کر دیں کہ جی نہیں تمہاری انکم تو وہ چل ایک پروسیجر ہے اب کمیشنر افیل کے بعد جاتے ہیں ادھر سے یہ کیا کرتے ہیں آپ کے اکاونٹ وں سیز کر دیتی ہیں تو بزنس ہی کر سکتا بزنس ہی کر سکتا اس کا مائنڈ سفر کرتا پھر آپ اپیل میں جاتے ہیں پھر ٹربیونل میں جاتے پھر ہائی کوٹ میں جاتے اچھا اس میں کس کا نقصان ہو رہا ہے اس میں بزنس من کا نقصان رہا ہے دیپارٹمنٹ کوئی نقصان ہے ان کا تو ایک سسٹم ہے وہ کوٹ میں بھی جاتے ہیں وہ ٹربیونل میں بھی جاتے ہیں میں صرف یہ کہتا ہوں میں کہتا ہوں سر ایک ایک روپیہ ٹیکس لیں جو جائز بنتا ہے ہم اپنے فورم سے بالکل گورنمنٹ کے ساتھ کھڑے ہیں لیکن ہم صرف یہ کہتے ہیں کہ ریوینو جنریشن کی طرف ہیں کچھ لوگ آپ بلکل حکومت کے ساتھ جا کے پکے کھڑے ہو جاتے ہیں نہیں ہم کہتے ہیں آپ باقی لوگ پیچھے رہے جاتے ہیں ہم بیعث نہیں بہتے ہم صرف یہ بیعث میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ once you make a point to the time when you are going to discuss that point وہ آپ کے لوگ جو ایڈوکیٹ ریمن کے تھو جائیں اس کو proper شو کریں کانون کہتا ہے ہائی کوڑ سپریم کوڑ کی بے تاشتر ججمنٹ ہے کہ جب تک کسی کو شو کاز ایشو نہیں کرتے آپ اس کے اوپر کاروائی کر ہی ہمیں آپ اپنے ساتھ بٹھائیں ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ مسئلن کو پرابلم کیا ہے اس کو کتنی وریز ہیں وہ دیکھیں اس ملک کو جس چیز ضرورت ہے صرف وہ ایمپلائیمنٹ کی ضرورت ہے دو سر تیرہ سے پہلے سر تیرہ لاکھ ایمپلائیمنٹ جنریٹ ہوتی تھی اور آج جو ہے وہ ساڑھے چھے لاکھ پہ آگئی ہے آپ کی یونیورسٹری کی جو گریجویٹ سے ان کو دیکھیں آپ ایک بندے کو پچاس ترخواہ دے کے اسے پانچ ترخواہ لے لیں بجائے کہ کسی جو آر ایڈی ٹکس دے رہا ملکنگ کو آپ اور کتنا ملکنگ دیکھیں اس سیچویشن سب سے امپورٹن یہ ہے سر ہم یہ کہتے ہیں کہ جو بھی آپ نے کاروائی کرنی ہے نا دیکھ شوڑ بی پروسیجرل اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ کا ایڈی 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 لیول ہے سر اس کو آپ ٹھیک کریں وہاں پہ بزنس منوں کی ہوئے کیا وہ امینیسٹری لانی ہے تو ان لوگوں کو امینیسٹری دیں ان کو بٹھائیں اپنے ساتھ دیں کہ ہم آپ کے معاملہ ٹھیک کرتے ہیں اس وقت لوگوں کو انڈی پینڈن مائنڈ دیں لوگوں کو کہیں کہ وہ کام کریں دیکھیں ہمارے ملک کی معیشت کو ترقی دینے کے لیے local انڈیجنیس انڈیسٹری انڈیجنیس ڈیویلیمنٹ کی بہت ضرورت ہے اور اس سلسلے میں ہم گورنمنٹ کے ساتھ ہر طرح کا کام کرنے ٹھیک ہے زیادتیاں کسی سے بھی ہو سکتی ہیں لیکن آپ یہ ضرورت دیکھیں کہ اگر بندے پہ سیل ٹیسٹ لگا رہے ہیں تو دیکھیں کہ وہ سیل ٹیسٹ پہ پر پر ریجیسٹر ہے کیا اس کو موقع دیں اور موقع دینے کے بعد اس کی کونٹیبیلیٹی ہے جو اپنے پہلے لیول ہے کوئی کونٹیبیلیٹی نہیں میں اگلے دفتر پہ انہوں نے بلا لیا سو موٹر لے کے جیسی بڑا ایک لفت سواب دیدی جو اختیارات ہیں بیسکلی انہوں نے کہا جی یہ انتیس لاکہ چوبیس کروڑ ہو گیا چب میں ہس دیا میں نے کہ ایسی بلا کر رہے مجھ سے ذرا پتا بھی نہیں تھا لیکن جو سب سے امپورٹنٹ ہے ہم پہلے آپ کہ ہم جس فوروں کو ریپیزنٹ کرتے اس میں کوئی ایسی بات نہیں کرتے جس سے احساس ہو کہ کوئی کیا کرتے ہم کہتے جی آپ کسی پر چھاپا مارتے ہیں آپ اس کرتے ہیں کہ خدا کے لیے اس مل کے لوگوں سے جینے کا حق نہ چینے دیکھیں میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ جب اب دیکھیں میں ایک ایجوکیشن انسیسٹوشن بھی چلا رہا رہا ہوں ٹھیک ہے ہمارے پاس ساڑھے تین ہزار سٹوڈنٹس ہیں ٹھیک ہے ہم نے ان کے لیے جو کل کو جب گریجویٹ کر جاتی ہیں تو پوچھیں گے کہ ہم نے کہاں بھی نوکری کر دی ہیں تو جب تک آپ سسٹم کو in place نہیں کریں گے آپ ضرور لیں ٹیکس لینے کے بہت طریقے ہیں اب دیکھیں ان ڈیریکٹ ٹیکس سیشن میں دیکھیں آپ کی ہر چیز پر ٹیکس ہے آپ ریٹرن فائل نہیں کر رہے لیکن کیا نظام دیکھیں یہ کیا نظام ہے آپ فائلر نہیں ہیں آپ فائلر نہیں آپ سوئی پر ٹیکس دے رہے آپ فائلر نہیں آپ بھی پر ٹیکس دے رہے رہے پاکستان کا 75% جو ٹیکس ہے وہ انڈریک ٹیکس سیشن گورورمنٹ میں آپ کو ایک بار بتا دوں کہ 94% جو ٹیکس ہے نا وہ یہ بڑی بڑی انڈرسٹری گورورمنٹ لیتی ہے ہم جو لوگ چھوٹے ٹیکس دینے والے ان کی طرف اتنی تو جو ہی نہیں دی جاتی کہ ان کی شنوائی ہو ہر سال آپ دیکھیں جیسے آرڈٹ کا بتایا بیلین جو انہوں نے دیا تھا یہ 180 بیلین کی آپ بات کرتے ہیں یہ 180 بیلین دیا ہے آپ کی ایکسپورٹ کانٹینیسلی گر رہی ہے کانٹینیسلی ایز کمپیر ٹو اگر کانٹینیسلی تو یہ پیسے دینے کے بعد ایکسپورٹ کو بڑھنا چاہیے بڑھنا چاہیے نا اختیار بیگ سے خود ایکسپورٹر رہے ہیں وہ کہتے ہیں جی یہ کم ہو رہی ہے نہیں پڑھ نہیں اس کی وجہ سے یہ ہے کہ آپ کی قوالیٹی جو ہے وہ آپ کے پاس جو مشنری لگی ہوئی ہے وہ پرانی ہے آپ کی قوالیٹی اتنی اپروو نہیں ہوئی ہے وہ ہمارا سبجیکٹ اس طرح نہیں بنتا لیکن یہ ہے کہ گورنمنٹ نے کوشش کی ہے کہ دیکھیں اس وقت دنیا میں ایک تو قساد بداری ہے ریسیشن ہے اس ریسیشن کی پیسے ایک سپورٹ ڈاؤن ہے ایک چیز دوسری بات یہ ہے کہ آپ نے اپنے آپ کو اس لیول پر اپگریڈ نہیں کیا دو چیز ہوگی تیسری چیز یہ ہے کہ آپ کے ملک کا نظام ہر سال آپ کے گیمز جا رہ ہے دیکھیں میں پھر آپ کو یہ کہ کہ جو بندہ ڈاکومنٹیٹ اکانومی میں نہیں ہے وہ شاید ٹیکس سے بچا ہوا ہے وہ شاید اپنی سیل کو نہیں شوک کرتا ان کو آپ ضرور پراجے صاحب آپ تھوڑی اس اس میں اس طرح ہے کہ حکومت نے اہد کیا ہو ہے کہ چھتیس سو چار ارہ روپے اکٹھ کرنے کرنے چاہے وہ حراسمنٹ کے ذریعے کریں یا جو آپ نے ٹرم یوز کی ڈاکیں مار کے کریں تو یہ اس سال کا ریونیو ٹارگیٹ ہے چھتیس چار ارہ اکٹھ پتا دیا لیکن یہ کیسے کرنا ہے یہ ہمیں نہیں مار نہیں وہ یہ نہیں کہتے کیسے انہیں کہنا یہ کرنا ہے بس کیسے ویسے کا مزہ نہیں ہے لیکن اس میں اس میں بہت تہائی لیول پہ ہیں میں کہہ رہا ہوں کہ اگر میرے لیول پہ یہ اچیو بل تارگیٹ آپ اس کو بغیر کچھ کریں دار صاحب اگر اس میں تھوڑے سو بھی پیسے تارگر میں ایڈ کر لیں تو وہ بھی ہو سکتے ہیں لیکن صرف جیسے شروع سے بات ہو رہی مثلا میں لائیو ٹیوی پہ کہہ رہا ہوں کہ میں دینے میں خوشی محسوس کرتا ہوں جب تک میں مجھے اچھا لگتا ہے اور میں تب بھی کہا اس لیول میں کہ اگر آپ تھوڑی سی سپورٹ کریں تو میرے جو تین چار میں چلا رہا ہوں اس میں ہم نے کلب بنائیا جس بھاگتے جائیں گے کافی عرصے سے ایک پرابرم چل رہا ہے نا کہ ٹیکس کے نظام کو آسان کرنا ہے یہ ہونے پا رہا ہے اور مشکل ترین ہوتا جا رہا ہے جو سفر کر رہے ہیں جس کی وجہ سے جو عام اگر آپ نے اگر آپ نے اوپن کروانا اس کو آٹومیشن پہ لے آئیں گے تو فیزیکل جو کانٹیکس سے وہ ختم ہوگا تو جو کرپشن یا اس طرح کی جو چیزیں ہیں جو بڑے اماندار لوگ ہیں کام کرنے والے ہیں اونس لوگ ہیں لیکن اس کے ساتھ ساتھ پھر باقی لوگ بھی اس کے ساتھ ہیں جو کہ پورے سسٹم کو پھر خراب اماندار لوگ زیادہ ہے دیکھیں let me say this this will be very unfair to the department fbr or department i met them personally honestly on this platform i met more honest people and maybe one two slippery i won't say کہ وہ بہیمان ہے slippery لیکن majority یہ لیکن وہ بات اس سہیہ ہے کہ آپ ان کے آگے رکھیں جس کو وہ آپ آپ گاری اچھی کرنا بھی چاہتے ہیں تو سسٹم ان کے آگے ہرڈل پیدا کرتا ہے رکاوٹ پیدا کر دیتا ہے آپ ایک گاڑی خریدتے ہیں آپ کو فورا نوٹس آ جاتے ہیں اچھا آپ گاڑی خرید دیئے گاڑی کا نوٹس آ جائے وہ گاڑی کے ساتھ آپ سے سو چیزیں اور پوچھتے ہیں اچھا جی آپ فلانی سٹیٹمنٹ بھی دیں اچھا آپ فلانی سٹیٹمنٹ بھی دیں آدمی میں کہتا ہوں لوگوں میں خوف کو دور کریں سیمینارز کریں ان کو بتائیں کہ دیکھیں ہم یہ نظام لے کے آ رہے ہیں اگلے پانچ سال کے یہ نظام رہے گا آپ یقین کریں بھائی صاحب ہم بار بار کوئی بھی ذاتی بھی اگر ہوئی ہوئی ہو کسی قسم کی تب بھی ہم یہ کہتے ہیں بار بار کہ خدا کے لیے لیٹس پوٹ سسٹم ان پلیس آپ اے سے شروع کریں اس کے بعد بی اور سی اور ڈی کو پکڑیں آپ کہتے ہیں جی پہلے ہی ہم بندے کو پکڑ کے بٹھا لیں اور اس کو کہیں جی اب دے پیسے بھائی یہ نہیں ہو سکتا آپ اس کو سیکشن 11 ہے اگر سیل ٹیکس بھی تو پہلے اس کو انوک کریں آپ اس کو شو کاز روٹیش کریں لیکن لوگ وہ کہتے ہیں جی لوگ کابو ہی نہیں آتے سر نہیں ایسی بات نہیں ہے لوگ کابو ہی نہیں آتے ہیں جو ہم مطلب ڈیریکٹوریٹ جنرل انٹیلیجنس انویسٹیگیشن ان لینڈ ریوینیو جو ہے وہ جو لوگ ابھی انہوں نے چھوڑے ہوئے ہیں آپ لوگ کے پیچھے مجھے نہیں پتا کہاں کا جا رہے ہیں وہ ان کا پرپس یہ ہے کہ یہ جو یہ جو چوری ہو رہی ہے ٹیکس کے نظام کے دورا اس کو روکا جائے بہت اچھی بات ہے ہم اس کو ہم اس پر ڈیس اگری نہیں ہے ہم کہتے ہیں وہ جائیں وہ لوگوں کا ٹیکس جو ہے وہ اسیس کریں اس کی کانٹرونشن بنائیں اور اس کو جا کے آگے جو ہے نا ڈپارٹمنٹ کو بھیجے نا دیکھیں جو بندے کا جو کام ہے وہ وہ کام کریں آپ سے پہلے ایک بات ہی تھی میں نے کہا تھا دس ہزار پہ پہ ایک بندہ ہائر کریں اور میرے پاس اللہ آگے بٹھا لیں دس ہزار میں جتا ہوں اس کی شام کا وہ روزانہ کا پیسے کٹھا کریں اور مجھے نہ کوئی آکے ملے مجھے نہ کوئی آکے ملے اور پیسے لے جائیں پیسے بھی میں آپ کے لئے کٹھے کروں اور اکثر لوگ آکے وہ جب کھانا کھا لیتے ہیں نا تو دیکھتے ہیں ٹیکس وہ ٹیکس کرتا ہے بھئی یہ گورنڈہ پاکستان کا ٹیکس ہے چل کوئی ٹیکس تو اس لیے اسی کھانے کے پیسے دینے بھئی یہ گورنڈہ پاکستان کے اچھا وہاں پہ جڑکیاں کس نے کھانی ہے میں نے پیسے کس نے کٹھے کرنے میں نے بعد میں خوف کس کا میرے لیے ہرڈلز کس کے لیے میرے لیے پکڑا جائے جو کہ ایس پر جو ابھی آپ کہہ رہے ہیں میں پتلیر کو کس نے پیسے دینے میں اگر سزا ہوئی کس کو میں جب سارا کچھ ہی میں ہوں بہت اچھے بھی کمال ہے ایک نظام کو جب تک آپ انٹلیز نہیں کہنے سے دیکھیں اس پاس کوئی بندہ غلط کام کر رہے نا آپ اس کو ضرور جا کے پکڑیں اور اس کی جو غلط باتیں ہیں دیکھیں یہ وائٹ کالر ہے نا اس میں مقصد ہے ریوینیو کلیٹ کرنا اس میں مقصد کسی کو سزا دینا چاہتے ہیں کسی کو فانسی دینا نہیں ہے آپ سمجھتے ہیں کہ بھئی تم نے اتنا ٹیکس ٹیوری کیا ہے تمہارے عزیمتہ ٹیکس بنتا ہے آپ اس کے ساتھ آئیں اس کے ساتھ کنفرنٹ کریں ٹیکس بنتا ہے وہ ٹیکس لے لیں اس میں سر ایجوکیٹ کرنے کی ضرورت ہے نا لوگوں کو لوگوں کو ایجوکیٹ کرنے کی ضرورت ہے نا لوگوں کو ایجوکیٹ کرنے کی ضرورت ہے لیکن ہمارے اگر وہ تو سال میں ایک دفعہ کرتے ہیں نا وہ کوئی میڈیا کمپین ہوتی ہے تیس ستمبر سے پہلے پہلے یعباد میں بتا نہیں وہ تو چار پانچ بار ایکسٹینشن ہو جاتی ہیں نا وہ تو بڑے بڑے ایڈ آتے ہیں اور ٹی وی پہ اشتیار پہ چلائے جاتے ہیں ہمیں بھی تھوڑا فائدہ ہو جاتے ہیں نا ایجوکیشن نہیں ہوتی بھی لیکن اس میں ایک چیز جو کرتے ہیں نا کہ اگر یہ ہم امپروف کرنا چاہتے ہیں ٹیکس کے نظام کو تو ہمارے جو نساب ہے اس میں اس حوالے سے کوئی چیزیں ڈال دیں تو یہ چیزیں بہتری کی جانب جا سکتی ہیں بلکل very good suggestion thank you very much پراجر صاحب آپ کا صدیقی صاحب آپ کبھی بہت شکریہ ٹائم ختم ہو گیا ہے آپ کا بھی توقیر صاحب تینکیو very much آپ تشریف لائے ناظرین ٹیکس سیشن کے حالے سے جو concerns تھے بزنس کمیونٹی کے کچھ suggestions تھی وہ ہم نے پیش کی ہے اس پروگرام میں کوشش ہماری ہوگی کہ ایف بی آر کے بھی کسی representative نمائندے کو بلائے جائے گو کہ وہ مشکل ہوتی ہے کیونکہ بہت مصروف ہوتے ہیں وہ لوگ لیکن وہ آکے لوگوں کو explain کریں ان کو بتائیں کہ یہ چیزیں اس طرح سے نہیں ہیں جو ہم کرنا چاہ رہے ہیں reform جو لا رہے ہیں اس سے ملک کے اندر بہتری آئے گی لیکن وہ جب تک عوام کو اور ٹیکس پیئر کو پتہ نہیں چلے گا اس قسم کی جو reservations ہیں شکوک و شبات ہیں خوف جو ہے وہ قائم رہے گا ادا دیجئے اللہ حافظ